اسلام واریکم ناظرین ڈرامس یہ دھوگا جو کہ اپنے اقتتام تک پہنچا کل آپ اس ڈرامس یہ ایک اس سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ دیکھیں گے کائنات کے غیر موجودگی میں کومل ہی اس کی بیٹی کا خیال کرتی ہے اتنا تک کہ امرجنسی کی صورت میں سرجری بھی ہو گئی اور اسی دوران احمد کے والد بھی انتقال کر جاتے ہیں اب احمد کے ماں تو سارے الزام اپنی پوتی پر اور اس بہو پر دیتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور احمد کو بھی اپنی بیٹی ہے کوئی خیال نہیں ہوتا ایسے ہی کائنات کی بیٹی ہوسپیٹل میں ہے اور یہاں کومل کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ تو سارا خالی ہو چکا ہے اس میں بس کچھ ہی رقم رہ گئی تھی جو کہ آئیشہ کی علاج میں لگ گئی تو کائنات اسے سمجھاتی ہے انہوں نے تمہارا سب کچھ ڈبا دیا تمہارے پاس کچھ نہیں بچا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تم پھر یہاں پر کر گیا رہی ہو میری تو بیٹی ہے میری مجبوری ہے تمہاری کیا مجبوری ہے تو کومل روتی ہوئے بتاتی ہے کہ میری قسمت کی وجہ سے کیونکہ اب تو کومل کو بھی یقین آ گیا ہے کہ یہ احمد جیسا انسان کبھی صدرنے والا نہیں مجھے اپنی محبت کے جھان سے ملیتا رہا اور ایسے ثابت کرتا رہا ہے جیسے اس سے اچھا کوئی شوہر ہے ہی نہیں پھر یوں ہی کچھ وقت بیٹنے کے بعد اس احمد کی کائنات سے تقرار شروع ہو گئی کومل بھی ساتھ ہی ٹھہری تھی کائنات نے صاف کہہ دیا ہم دونوں اس گھر کو چلانے کے لیے دن رات ایک کر رہی ہیں اتنی محنت کر رہے ہیں اور تم مگر یہ احمد تو اسی سے تقرار کرنے لگا تو فوراں سو کومل آگے بڑھتی ہے ان کے بیچ میں آتی ہے کائنات آپ رہنے دیں احمد تم یہاں سے جاؤ یہ سب دیکھ کر تو احمد کو اور غصہ آ گیا تمہیں بیچ میں آنے کے لیے کس نے بولا ایک بات تمہیں سمجھ نہیں آتی ہٹ جاؤ یہاں سے پھر یہ احمد کائنات کو غصہ بھی اس کومل پہ ہی نکالتا ہے کیونکہ کائنات کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا اسے ڈڑھتا ہے اور کائنات اس کے خلاف بہت کچھ کر بھی سکتی ہیں تمہیں تو میں بتاتا ہوں آج کائنات اسے کومل کو چڑھاتی ہے چھوڑو احمد اسے مگر احمد کچھ نہیں سنتا اس کومل کو مارنے پیٹنے پر اترائے گا اب اس سے پہلے کہ احمد یہ سب کچھ کرے کائنات ٹیبل پر پڑی لیر اٹھا کر رسالن احمد کے موں پہ دے مارتی ہیں اسی وقت احمد کی آنکھیں دھندلا گئیں یہ دیکھنے کے بعد دونوں گھبرا بھی جاتی ہیں کیونکہ احمد جیسی بے حصہ بھی نہیں تو بس پھر اس سب کے بعد احمد کو اتنا شدید غصہ آتا ہے کہ یہ کائنات مجھ پر حکمرانی جمائے گی اور میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی اب اسے کچھ اور کہے تو نہیں سکتے یہاں سے جانے دیا اور کچھ دیر کے بعد جب وہ گھر واپس لوٹتی ہیں تو اس کے ہاتھوں میں طلاق نامت ہما دیتا ہے یہ لو تمہارا طلاق نامت دفع ہو جاؤ یہاں سے مگر کائنات کو تو کومل کی فکر ہونے لگی تو یہ احمد دھکے مار کر اسے گھر سے نکالی دیتا ہے اور اس کے بعد احمد نے سوچ دیا کہ اس کومل کا اب میں حشر کیا کروں گا اب وہاں کائنات طلاق لے کر جب اپنے بھائی کے گھر پہنچتی ہیں تو اس کا بھائی تو پھر سے اسے لیکچر جھاڑنے لگا نو ڈاؤٹ پہلے سے بہت صدر بھی چھکا ہے لیکن آخر وہ ماشرے کی زیند کہاں جائے تو اسے لئے کائنات کو سمجھانے لگا دیکھو کائنات عورت مرد کے سہارے کے بغیر بلکل ادھوری ہے بس آج تو انتہا ختم ہو گئے برداشت کی کائنات نے بہت سن لیا پہلے اپنی والدہ اور بھائی کی باتیں سن کر مجبور ہو کر اسے یہاں سے جانا پڑا تو آخر پھر کیا ملا جو شوہر گھٹیا ہے وہ گھٹیا ہی رہے گا تو کائنات نے چلاتے ہوئے آج اپنے بھائی سے کہہ دیا اس معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کو زندہ لاش تصور کیا جاتا ہے حقیقت ہے یہی مرد اور یہی معاشرہ ہی ہے جو ایسی طلاق یافتہ عورتوں کو ہی زلیل کرتا ہے حالانکہ یہ عورت اگر مضبوط بننے پہ آئے تو بہت بنتی ہے اس جیسا مضبوط سہارہ اور کوئی نہیں ہوتا اور ساتھ اللہ کا ہوتا ہے کائنات نے آخر احمد کے گھر والوں کو پالا اپنی بچی کو پالا اور ہر مشکل کا ڈٹکے سامنا کرتی رہی مگر پھر وہی آگئی معاشرے کی سوچ عورت سے پیسے لینے کی بات آئے تو مردوں کو غیرت نہیں آتی ہاں اگر سہارے کی بات ہو تو اس کے لیے بس مرد ہی سہارہ ہوتا ہے ہے کہ اس کومل کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں رہا کیونکہ کائنات کو بھی میں اپنی زندگی سے اپنے گھر سے نکال چکا ہوں تو اس لیے ابھی کے لیے وہ کومل کو کمرے میں بند کر دیتا ہے تاکہ تسلی سے تھپڑوں سے اس کا موں میں لال کروں گا اور پھر بتاؤں گا میں ہوں کون بڑی آئی میرے سامنے بولنے والی یوں دن سے رات ہو جاتی ہے حادی جسے وہاں پر احساس تو ہوتا ہے کہ اس کی والدہ کی باتیں بلکل ٹھیک ہیں کہ کومل کے سسر کا انتقال ہو گیا ہمیں جانا چاہیے تو تاشا کے ساتھ وہ یہاں پہ آتا ہے یا ہو سکتا ہے کائنات نے ہی حادی کو کال کر کے بتایا ہو کہ احمد نے مجھے طلاق دے دی اور اب وہ کومل کا حشر نشر کرے گا پلیز اسے بچا لو تو اسیڑیوں سے اوپر بھاگتے ہوئے جاتے ہیں تاشا بھی اس کے ساتھ ہی بھاگتی ہیں اور پھر جب اوپر آیا تو حیرت سے سبھی کو دیکھتا ہے احمد بھی اس کے سامنے آکھڑا ہوا اور تنزیم اس گراہٹ کے ساتھ اسے کہتا ہے آشی کو پتا چلا نہیں کہ گڑ بڑ ہے تو بھاگا چلا آیا تو آج حادی نے اپنے دل کے بات کیا ہی تھی جو خود سے زد کر کے بیٹھا تھا ہاں ہاں آشی کو میں اس کا کہاں ہے وہ بتا مجھے تو فوراں سے تاشا احمد کو دیکھنے کے بعد حادی کو دیکھتی ہیں وہ تو یہ سن کر ایک دم سے چونگ گئی کہ حادی اب تک مجھ سے جھوڑ بولتا آیا ہے لیکن اب حادی کسی وقت کا انتظار نہیں کرے گا کومل کو اس احمد جیسے درندے انسان کے چونگل سے جھوڑا لے گا نہ صرف چھوڑائے گا بلکہ اسے محبت سے پیار سے اپنائے گا یوں اس تاشا کا باب ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کلوس اپنی خودگرضی اسے ہی لے اڑے گی تو ویورس کون کون ایکسائٹیڈ ہے کومل اور حادی کو ایک دیکھنے کے لئے اس کے مطلقے میں اپنی قیمتی رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا مزید ڈوامہ آزری ویورس کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی